بڑی خبر کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا دے تو جو پانچ آتنک وادی اس وقت گرفتار کیے گیا انکاؤنٹر کے بعد اس کو لے کر یہ بڑا انپوٹ ہے جو سامنے آ رہا ہے آپ کی ٹیوی سکرین پر ان آتنک وادیوں کو لے کر بڑا خلاصہ سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے کیا ہے یہ خلاصہ کشمیر اور پنجاب کے سنگٹھنوں کے بیچ لنک ملے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے اور یہ ایک بڑا خطرہ بھی اب اس سے رکلتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان سے آئیس آئی ان کی پوری مدد کر رہا تھا نارکو ٹیوریزم میں یہ آتنک وادی سبھی شامل تھے تو یہ ایک بڑا انپوٹ ہے جو کہ ان آتنک وادیوں کو لے کر مل رہا ہے جتیندر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ بتائیے یہ ایک بڑا چیلنج اب ہے کیونکہ ان کا کشمیر اور پنجاب کے آتنک وادی سنگٹھنوں سے لنک ہونا اور ان کا آپس میں گرجوڑ ہونا یہ ایک نئی طریقی چیز سامنے آ رہی ہے کیا بتا رہی ہے پولیس اس کے بارے میں جبکہ جو گرجیت اور سگدیو ہیں یہ پنجاب کے رہنے والے ہیں اور یہاں کے الگ ایک ٹیور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دونوں ٹیور گروپ آئی ایس آئی کی سرپرستی میں کام کر رہے تھے خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار نارکو ٹیوریزم کا کیس ڈلی کے اندر سامنے آئے یعنی ان دونوں گروپ کے الگ الگ آتنکیوں کی گرفتاری ڈلی سے ہوئی ہے تو ایک بڑا خطرہ تلا ہے یہ مانا جا سکتا ہے کیونکہ اگر دو ٹیور گروپ ساتھ مل کر کام کرے تو اس کا صاف جو مقصد ہے وہ بہت بیانک ہو سکتا تھا تو لہٰذا سمیں رہتے ہیں اسپیشل سیل کو ان کے بارے میں جانکاری ملی جس کو ٹریک کرتے ہوئے اسپیشل سیل گیٹی اور سمیں رہت ان کو دھرد بوچا گیا ٹھیک ہے جتندر جتندر ایک بڑی خبر آ رہی اس کا روک کرنا پڑے گا ایک اور بڑا انپوٹ سامنے آ رہا ہے یہ بڑی خبر کیا یہ آپ کو بتا دیا دلی میں گرفتار آتنکیوں کو لے کر ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے خلاصہ یہ کہ شور چکر ویجیتا بلویندر سنگھ کی ہتیا میں یہ شامل تھے آپ کو بتا دی کہ ایکٹوبر میں ہی بلویندر سنگھ کو گولی ماری گئی تھی شور چکر ویجیتا تھے بلویندر سنگھ پنجاب کے ترنتارن میں بلویندر سنگھ کی ہتیا کی گئی تھی اور انہی میں سے ایک آتنکی بلویندر سنگھ کی ہتیا میں شامل تھا اسی اور نبے کے دشق میں خالستانی آتنک وادیوں کے خلاف ابھیان میں بلویندر سنگھ شامل تھے تو وید بھوشن جی بلویندر سنگھ جو کی خالستانی آتنک وادیوں کے خلاف لگتار ابھیان چلا رہے تھے اور انہی میں سے ایک آتنکی ہے جس کو لے کر خلاصہ ہوا ہے جو بلویندر سنگھ کی ہتیا میں شامل تھا اور اب یہ گڑ جوڑ اور تمام باتیں لگل کر آنا آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے کرٹ کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھئے کرنا شنکر جی آپ کو دھیان ہو گئے سمیت سنگھ سینی ہواں ڈی جی ہوا کرتے تھے ان کے اوپر بھی کتنی بار مقدمیں درج ہوئے ہیں ابھی ان کو سپریم کورٹ سے رہات ملی ہے ایٹی اور نائنٹیز کے اندر جو ٹیرر جن پیگ پر تھا جس پولیس آفیسر نے اپنی شہادت دی اور جو آج بھی مقدمیں فیس کر رہے ہیں یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ بلجندر سنگھ کو ان لوگوں نے مارا تھا آج اس کا جو اس کا کرمنل تھا آج وہ مار گرہ ہے یہ پولیس کے لیے ایک بڑی رہات کی سانس ہے پرانتو آج بھی جو پولیس آفیسر تی نائنٹیز کے دوران میں جنہوں نے اپنی قروانیاں دینے انہوں نے جان پہ ان لوگوں کو پگڑا اس ٹیرریز کو ختم کیا اب وہ دوبارہ سیر اٹھانے لگا ہے جو کہ جمہو کشمیر اور پنجاب دونوں بورڈرنگ ایریا ہے اور ہمیشہ سے جو ٹیرریز آؤٹفٹ سے ان کی کوشش رہی ہے کہ دونوں ایک ساتھ مل جائے اور ہندوستان سے جو الگ ہونے کا خواب ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ یہ جو پنجاب اور کشمیر کے آتنکوادی ہیں جو سنگٹھے نے آپ اس میں مل کر بڑی واردات کو انجام دینے کی جو فراق میں ہیں اور اب ان کا گرفتار ہونا آتنکوادیوں کو اور آپ اس میں کنیکشن ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر